بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی کا قول ہے جو آدمی اپنوں کو حقی سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اور آپ کو مشکلات سے دور کریں آمین سمم آمین یا رب العالمین الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں چلیے چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف بہت ہی یوزفل آپ کے ساتھ ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور منی سیونگ آپ کے ساتھ ٹپس ہوں گی انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح کی جالی روز مرہ زندگی میں ہمارے گھر میں بہت آ رہی ہوتی ہے یا اس طرح کی جالی کی بوری آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آل جا آپ نے بالکل بھی اس کو ویسٹ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک فوک لے لینا ہے بیکار سا فوک لے لینا ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز لگی ہوتی ہے یا خراب ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اکثر اوقات یہ پڑے ہوتے ہیں یہ اس لئے میں کہہ رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ یہ ٹولز ہم بنا لیں تو ہمیں بار بار یہ اتانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح میں جالی کو اپنے فوک کے اوپر لپیٹ رہی ہوں سیم ٹو سیم آپ نے بھی اسی طرح لپیٹ لینا ہے اور اب آپ نے اس پر کیا کرنا ہے تاکہ یہ کھلے نہیں بار بار ہم اس کو پکڑ تو سکتے نہیں ہیں تو ہم نے یہ ٹول لائف ٹائم کے لیے بنا کر رکھنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر سلوشن ٹیپ کا استعمال کرنا ہے ہماری ویڈیو میں بہت زیادہ سلوشن ٹیپ کا استعمال ہونے والا ہے اور کہاں کہاں کس کیس طرح ہونے والا ہے تو آپ نے اس کو ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے مسٹ نہیں ہو جائے جی ہاں ہم نے اس کو سلوشن ٹیپ کی مدد سے پکا کر لیا ہے اور تاکہ یہ بار بار کھلے نہیں اس کا یوز ہم ایزیلی کر سکیں اور ہمیں استعمال کرتے ہوئے تنگ نہ ہوں جی ہاں اس طرح کے چھوٹے مو والے جو ہوتے ہیں گلاس ہمیں واش کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ نیچے میل کچل جو ہتی ہیں جم جاتی ہے تو ہمارا ہاتھ نہیں جاتا اس کے اندر تنگ گلاس ہوتے ہیں تنگ مو والے ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ ٹول ہے اور وہ ان بہنوں کے لئے یہ ٹول بہت زبردست ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے گھر فیڈر ہوتے ہیں اور باہر سے ہم یہ جالی پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں تو جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے ہم نے یہ فری آف کوسٹ اپنے گھر میں بیکار چیز سے پڑی ہوئی چیز سے یہ ہم نے ریپ بننایا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت زبردست لگا ہوگا اسے ہم فیڈر کو بہت اچھے سے واش کر سکتے ہیں تو اگلی ٹپ بھی میری اسی سے ریلیٹڈ ہے اسی جالی سے ریلیٹڈ ہے یہ سوپ ہم نے لے لیا ہے نہانے والا سوپ لے لیا ہے اس کا یوز ہم کیا کریں گے اس سے ہم ٹو این ون جو ہنا ہے وہ ہم کام لینے والے ہیں ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے ہم نے بار بار نہانا ہوتا ہے شاور لینا ہوتا ہے آج کل گرمی ہیں گرمی میں جتنا نہایا جاتے اتنا ہی کام ہے تو ہمیں بار بار یہ ٹائم ہمارا ویسٹ نہ ہو پانی بھی ویسٹ نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس جالی کے اندر اپنے سابون کو لپیٹ لینا ہے اچھی طرح سے لپیٹ لینا ہے ناٹ لگا لینا ہے مضبوطی کے ساتھ تاکہ یہ کھلے نہیں سابون اور ہمیں ڈسٹرپ نہیں کریں جب ہم نے اس کو لپیٹ لینا ہے تو ہم جب اس کو گیلا کریں گے اپنے باڈی کو تو ہم نے اس کے اوپر اپنے ریپ کرنا ہے تو یقین جانے سوپ اور جو جالی ہے دونوں ایک ہی وقت میں ایک طرح کا کام کریں گی جیسے ہم مٹی کے وہ جھاوے لیتے ہیں کوچی لیتے ہیں تو ہمیں وہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس سے ہمارا بہت اچھا سا زبردست سا کام چل جائے گا ہے نا زبردست سی ٹپس یہ آگے ریپ پر بھی ہم پھینک دیتے ہیں اس کو آج کے بعد آپ نے بلکل بھی نہیں پھینکنا جیسے سمیل آ رہی ہوتی ہے واشنگ مشین میں آپ نے اس ریپ کو اس کپڑوں میں رکھ دینا ہے دونوں میں کھول کے رکھ دینا ہے اندر والا ریپ جو ہے اس میں اچھی سی خوشبو آتی ہے وہ آپ نے کپڑوں میں رکھ دینا ہے تو ہینا زبردست سی کم مال کی ٹپ آگے جو میری ٹپ ہے وہ بھی سوپر سے بھی اوپر ہے بہت زبردست ہونے والی ہیں جی ہاں جیسے گرمی ہیں گرمیوں میں چھوٹیاں ہیں چھوٹیاں میں بچے گھر ہیں اور گھر میں رہتے ہیں اور زیادہ گرمی کی وجہ سے تو بچوں میں جو ہوتی ہیں جنگیں پڑ جاتی ہیں اگر بچوں میں جنگیں آ جاتی ہیں تو پھر بڑوں میں بھی بڑوں میں بھی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو بڑے آدمیوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا نظر بھی ان کی ویک ہوتی ہے اور ماں کی بھی ایک سر جن کی نظر ویک ہوتی ہے تو ان کے لئے زبردستی ٹیپ ہے آپ نے سلوشن ٹیپ اوپر لگا لینی ہے آگے سے دانت جو اس کے دندے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے پچھلی والی سائٹ پہ آدھے دان اس کے ہم نے اوپر لگا لینی ہے سلوشن ٹیپ اینڈ والی سائٹ پہ یقین جانے یہ بہت زبردستی ورک کرنے والی ہے جن بہنوں کی نظر کمزور ہے یا جن کی جوہیں زیادہ ہیں اور ان کو نکالنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائف ریزلٹ دکھاؤں گی آپ کو یہ اس طرح آپ نے سیدھی جو ہے آپ نکنگی پھیڑ نہیں ہے اور یقین جانے جن کی جوہیں ہوں گی ظاہری بات ہے وہ نکلیں گی ہاں میرے بچے کہ تو بالکل بھی جوہیں نہیں ہیں تو میں آپ کو لائف ریزلٹ دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح کرنا جوہیں جتنی بھی ہوں گی وہ سلوشن ٹیپ کے ساتھ چھپک جائیں گی جن کی نظر کمزور ہے وہ ایزیلی ان کو مار سکیں گی اور جوہوں کا خاتمہ ہوگا ہے نا زبددستی میری ٹیپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت زبددست لگی ہوگی اگر ٹیپ اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا اور ابھی تک جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اور اس کا زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا آگے جی میری یہ ٹیپ جو ہے مارچس کو لے کے جو کہ ہماری کچن میں چوبیس گھنٹے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر ہمارا چولہ جننا ناممکین ہے یہ بہت ہمیں تنگ کری ہوتی ہے تو آج میں ایک زبددستی ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے کوئی بھی ٹو پیسٹ جو ہے نا وہ لگا لینی ہے آگے مسالے کے اوپر مسالے کے اوپر لگا کے تھوڑا سا رپ کرنا ایک دوسرے کو رپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹیشو کی مدد سے صاف کر دینا ہے اب یہ دیکھتے ہیں میں نے یہ بہت ساری ویڈیو دیکھی تھی کہ یہ ورک کرتی ہے کیا آیا یہ ایسے ہی ہے فضول میں تو یہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ لائف میں آپ کے ساتھ جو بھی چیز شیئر کرتی ہوں لائف ریزلٹ اس کا دکھاتی ہوں یہ تو ورک نہیں کی کیونکہ یہ گیلی ہو گئی تھی زائری بات ہے پیسٹ بھی تو گیلی ہوتی ہے نا گیلی ہونے کے بعد تو ماچس کی تیلی بلکل بھی نہیں جلتی ہے تو یہ واری ٹیپ تو ہماری ہوگی ہے فیک جو اثر ریل چیز ہے وہ آپ نے ایک بوٹل لے لینی ہے چھوٹی سی ہے پلاستک کی بوٹل لے لینی ہے اس کے اندر بلکل بھی نمی نہیں آتی زیادہ در کوشش کیجئے گا شیشے کی بوٹل اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو یہ اس میں بلکل نمی یہ اپنے اندر ایبزورڈ کر لیتی ہے جی ہاں ساری ماچس کی تیلیاں آپ نے برسانت میں اس شیشی کی بوٹل میں ڈال دینی ہے اور اس کے اوپر جو مسالہ سائیڈ پر لگا ہوتے وہ کٹ کر کے اس کے ساتھ آپ نے گلوگن کی مدد سے یا شروسن ٹیپ کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر اچھے سے چپکا دینا ہے تاکہ جب بھی ہم تیلی جلائیں اور ایزیلی وہ تیلی جل سکیں ہینہ زبادہ سی کمال کی ٹیپ یہ بہت یوسفول ہے اور یہ ٹیپ میں نے یوس کی ہے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے جو چیز ریال ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فیک چیزیں بلکل بھی شیئر نہیں کرتی جو میں پہلے اپلیمنٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئی ہوب آج کی ٹیپ جو آج کی ویڈیو چھوٹی سی ہے میری وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی اگر آئی ہیں تو آپ نے لائک لازمی کر کے جانا ہے بلکل بھی ویڈیو کو چوری چوری چھپکے چھپکے دیکھ کے نہیں جانا اور ویڈیو کو فول واج کرنا ہے اور لائک آپ نے اور کومرس چھوٹا سا چونمونوں سا آپ نے کر کے جانا ہے آپ کے جو کومرس ہوتے ہیں وہ ہماری حوصلہ حفظائی کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور فیڈ بیک بھی دینا میں مزا آتا ہے اگلی ٹیپ جی ہماری یہ ہے کہ ہم جیسے ہی ہمارے بچوں کے بیگ ہوتے ہیں بیگ جو ہے بچے شرارتی بہت ہوتے ہیں تو وہ آئے دن ہماری جو زی پینا وہ خراب کر کے لے آتے ہیں تو بار بار ہمیں کسی کے پاس لے کے جانی پڑتی ہے پیسے لگانے پڑتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایسا سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر بطی سوری میں اموم بطی کو آپ نے اس کے اوپر رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد یہ کی جانے جتنی بھی آپ کی جو بند نہیں ہو رہی ہیں یا اٹک رہی ہیں تو یہ آپ کی جو سلوشن ہے وہ زبردست ہونے والا ہے کر کے دیکھئے گا پھر فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کی اس طرح زیپ نے ورک کیا یا آیا کیا نہیں کیا اگلی ٹیپ بھی میری اسی سے ریلیٹڈ ہے اگر بطی سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گیس بھی نہیں ہوتا اور پھر ظاہری بات ہے ہمیں اینڈ پہ مومبتی ہیں جو ہیں نا وہ ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور یہ زیادہ فٹا فٹ میلٹ نہ ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل آپ کے گھر میں ہے آویلیبل اس کو آپ نے اس کے اوپر رب کر دینا ہے اچھی سے تاکہ یہ دیر تک ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں اس کا بینیفٹ بھی ہو جی ہاں اس طرح کرنے سے جو اگر مومبتی ہے وہ بالکل میلٹ نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ اگربتی مار بار مو سے نکر رہے کیونکہ اگربتیوں کا استعمال مچھروں کے لئے بہت بینیفٹ ہوتا ہے جی ہاں اگلی ٹپ بھی میں ہماری یہ ہے کہ کیونکہ ہم مومبائل بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے دور میں مومبائل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر مومبائل ہے زیادہ بات ہے ان کی بیٹری جو ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے تو چارجر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے ہمارے لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو کیونکہ ہم جب چارج کرتے ہیں اپنے مومبائل کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگلٹا کون سا ہے سیدھا کون سا ہے اس میں ہمارا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ایسی بہت یوزفول ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں آپ نے اس کے اوپر مارک کر لینا ہے یا آپ نے نیل پالش سے پینٹ سے یا کسی بھی چیز سے آپ نے لگا لینا نشان کہ یہ والی سیدھی سائٹ کے اوپر لگا لینا تاکہ ہمیں بار بار دیکھنے سے ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور ہم جلدی جلدی فٹہ فٹ سے اپنے مومبائل کو چارج کریں اور اپنی چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اور ایک دوسرے سے کونیکٹ میں رہیں ہن از ایسی ٹپ اور ٹپس امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی ٹپس جو ہے آپ کو بہت آپ کے یوزفور ہوئی ہوگی رہی ہوگی اور آج کی جو ویڈیو کی کون سی ٹپس آپ کو اچھی لگی ہے لازمی کومنٹ ریمکس میں بتایا کریں آپ کے کومنٹ پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے اپلائے کرتے ہوئے بہت زبادرز اچھا سا فیل ہوتا ہے اور بہت اچھے اچھے آپ کے کومنٹ آ رہی ہوتے ہیں اور آج آپ کے ساتھ میں نے جتنی بھی شیئر کی ہیں ٹپس منی سیونگ ہے ایک بھی روپیہ لگنے والا نہیں ہے گھر سے جوگار سے ہم نے آپ کو ٹپس دی ہیں جن کے گھر میں ایسی ہے ایسی میں سے پانی نکلتا ہے یقین جانے یہ بہت زبادرز آپ کے لیے ہونے والا ہے یہ پانی آپ نے بالکل بھی پھینکنا نہیں ہے یہ اس کی ٹپس میں آپ کو دوں گی آپ نے کیا کرنے ہے بوٹلز بھر کے رکھ لینی ہے جتنی ہوں آپ کے پاس کم ہیں آپ نے ساری بوٹلز بھر کے رکھ لینی ہے یہ آپ کے کس کام آئیں گی کیونکہ لور شیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب کے گھر میں سولر لگے ہوئے ہیں اور بیٹری بھی ہوتی ہے ہم باہر سے بہت زیادہ مہنگے مہنگے کیمیکل لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ ساتھ بھر کے رکھ لی ہیں بوٹلز اور اپنی بیٹری میں ڈالتی ہوں یہ والی میں اور بہت بینیفیٹ یہ والی ٹپس ہیں اگر آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہے تو لازمی ہوں جہاں کومر بکس میں بتانا ہے ہزاروں کی آپ کی بچت ہونے والی ہے باہر سے کمیکل لانے کی وجہ آپ نے اس کا یوز کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں اسی نہیں ہے آپ کے ہمسائیوں میں ہیں رشتہ داروں میں ہیں تو آپ نے وہاں سے پانی بھر کے رکھ لینا ہے اور یہ بہت یوزفل ہونے والا ہے نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جزاک اللہ خیر انکہ سیورہ